کراچی والو ہو جا و تیار افتی مانیا کیا تیسرے ونڈے میج سے پہلے اہم پیغام اس کے علاوہ فخر زمان نے بھی پیغام دیا اور اس کے والے سے بات کریں گے کہ آج پاکستان اور نیزیڈینٹ کے درمیان سریز کا تیسرا میج کھیلا جائے گا اور یہ کراچی میں کھیلا جانے والا سریز کا پہلا میج ہوگا اور پاکستانی وقت کے مطابق سارے تین بجے یہ میج شروع ہوگا اس ونڈیو پر پاکستان اور نیزیڈینٹ کا اگر سابقہ ریکارڈ دیکھیں تو یہاں پر نیزیڈینٹ کا پلڑا بھاری ہے جس نے پانچ میں سے تین میچس جیتے ہیں اور پاکستان یہاں پر دو میچس جیتے ہیں اس سے پہلے جو سریز کے پہلے دو میچس کھیلے گئے راولپنڈی میں دونوں میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی اور لاہور میں ٹی ٹوانٹی فارمیٹ کے تین میچس کھیلے گئے اگر دیکھا جائے اب تک جو کراؤڈ آیا ہے لاہور اور راولپنڈی میں بہت زیادہ آیا ہے ہوس فولڈ رہے ہیں لیکن کراچی میں نہ صرف پاکستان سپر لیگ میں بلکہ پاکستان کے سابقہ میچس میں بھی زیادہ تعداد میں شائع کینے کرکٹ نہیں آئے اور یہی وجہ ہے کہ پی سی بی نے ان تین میچس سے پہلے اپنے ٹاپ پلئر سے پیغامات جاری کر رہے ہیں جن میں افتقار احمد جو کہ حالی آٹی ٹوانٹی سریز میں شاندار فارم میں دکھائی دیئے تھے خاص طور پر جب وہ چوبیس گیندو پر ساٹھ رنس کی دوہاں دار انکس کھیلنے میں کامیاب رہے تین چوکے اور چھے چھکے لگائے تھے اس سے پہلے وہ انیس گیندو پر تین تیس رنس بنا کر ناٹ آؤٹ رہے تھے جس میں تین چھکے اور ایک چوکہ شامل تھا اور آخری میچ میں وہ بائیس گیندو پر تین چوکوں اور دو چھکوں سمیت چھتیس رنس بنانے میں کامیاب رہے تھے اور سریز کے چوتھے ٹاپ اسکرر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سریز میں سب سے زیادہ ایک سو پچانوے کے سٹرائک ریٹ سے رنس بنانے والے بیٹسمنٹ تھے اور سریز میں مشترکہ طور پر سب سے زیادہ گیارہ چھکے لگائے تھے اور ان کا اب کمبیک ہو رہا ہے پاکستان کی ونڈے ٹیم میں انہیں ہارس سوہل کے متبادل کے طور پر شامل کیا گیا ہے اور شایقین کرکٹ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے ونڈے ٹیم میں بھی اور ورلڈ کپ دو ہزار تائیس کی تیاری کے حوالے سے بھی افتگار احمد کو ازمایا جانا بہت زیادہ ضروری تھا برحال ایک وسیلہ یہ بن گیا ہے کہ ہارس سوہل جو کہ پہلے دو ونڈے میچس میں بہر ہوئے اس کے بعد انجری کے وجہ سے انہیں سری سے بھی بہر کر دیا گیا ان کے متبادل کے طور پر افتگار احمد آئے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ اب تک وہ اپنے دس ونڈے میچس میں نو انکس کیلے ہیں لیکن کوئی بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے بتیس ان کا بسٹ سکور رہا ہے وہ اب تک صرف پاکستان اور یو ای میں کیلے ہیں ونڈے فارمیٹ اور یہ اس کے اہم بات یہ ہے کہ نیزیرین کے خلاف جو ان کا ساپ کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ انتہائی شاندار ہے ٹی ٹونڈی فارمیٹ میں جن کے خلاف آٹھ انکس میں ایک سو پچانوے رنز بنا چکے ہیں ساٹھ رنز کی شاندار انکس سامل ہے بارہ چوکے اور تیرہ چھکے لگا چکے ہیں ایک سو اکتر سے زیادہ سٹرائک ریٹ ہے اور ساڑھے لگ بگ انچاس رن فینکس ان کی ایوریج رہی ہے جو کہ کسی بھی ٹیم کے خلاف ٹی ٹونڈی فارمیٹ میں افتگار احمد کا سب سے بسٹ ریکارڈ ہے لیکن ابھی تک وہ نیزیلینڈ کے خلاف ونڈی فارمیٹ کا کوئی میچ نہیں کھیلے آج وہ ہو سکتا ہے کہ پہلا میچ نیزیلینڈ کے خلاف کھیلیں اگر ان کے ٹی ٹونڈی فارمیٹ کے ریکارڈ کو دیکھیں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ نیزیلینڈ کے خلاف ونڈی فارمیٹ میں بھی کامیاب ہوں گے برحال آج ان کی جانب سے ایک اہم میسج جو کہ میچ سے پہلے دیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کراچی میں آئیں گراؤنڈ میں اور میچ دیکھیں انجوائے کنیک کرکٹ کو یہ ان کی جانب سے پیغام دیا گیا جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ریلیز کیا ہے اپنی ویب سائٹ پر اپنے یوٹیوب چینل پر جس کے بڑی وجہ یہی ہے کہ پی سی بھی چاہتا ہے کہ اپنے جو ٹاپ پلیٹز ہیں ان کی جانب سے پیغام دیا جائے اس کے علاوہ فخر زمان جس نے گزشتہ میچ میں ایک سو سی رنز کی ریکارڈ ساز اینکس کھیلی اور اس کے پہلے جو سریز کا پہلا میچ تھا اس میں بھی سنچری بنانے میں کامیاب رہے اور گزشتہ سریز کے آخری میچ میں بھی انجوزیلین کے خلاف سنچری بنانے میں کامیاب رہے تھے جس کی وجہ سے وہ لگاتار تین سنچری بنانے والے چوتھے پاکستانی پلیئر بننے میں کامیاب رہے ان کی جانب سے بھی پیغام جاری کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ لاہور اور راول پنڈی میں ہمیں بہت بڑا کراؤڈ دیکھنے کو ملا اور امید ہے کہ کراچی والے لوگ بھی ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور بڑی تعداد میں آ کر میچس دیکھیں گے اور ہم ان کا انتظار کریں گے یہ فخر زمان کی جانب سے بھی پیغام جاری کیا گیا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کے جو شہری ہیں جو کہ سب سے زیادہ پاکستان میں مصروف لائف گزارتے ہیں وہ کیسے آ کر میچس میں ان کا رسپونس کرتے ہیں فخر زمان کی درخواست پر اور افتغار احمد کی درخواست پر اور افتغار احمد دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح ان لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اپنے دوہا دار بیٹنگ سے اور فخر زمان اگر اپنی فارم کو کنٹینیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ کئی مزید بڑے ریکار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے